شنیوار کو پردھان منتری نریند مودی کے ادھیکشنہ میں ہوئی سردلیے بیٹھک جس میں وجہ سطر کو سچار روپ سے چلانے کے لیے ہر مسئلے پر باتچیت سے سمادھان نکالنے کی پردھان منتری نے کہی بات راشپتی رامنات کووین نے شنیوار کو کی راشپتی بھون میں راشتری پولیو ٹکا کرن ابھیان کی شروعات راشپتی نے کچھ بچوں کو ڈراؤپ پلا کر شروع کیا یہ ابھیان پانچ فروری سے پردیش بھر میں فرنٹ لائن ووکرز کا کیا جائے گا کوویڈ ٹکا کرن مکھی منتری یوگی آدھتنات نے کل ہوئی ٹیم 11 کی سمیقشہ بیٹھک میں اس بات کے دیئے نردیش اور کہایا اس کے پورف سبھی سواست کرمیوں کا ٹکا کرن ہو پورا پردان منتری نریند موڈی اپنے ماسک کارکرم من کی بات میں وردوزار اکیس میں پہلی بار دیشواسیوں کے ساتھ آج ساجہ کریں گے اپنے وچار آکاش وانی دوردشن اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر پرسالت کیا جائے گا یہ کارکرم نمسکار میں ہوں سمرین صدقی اور اب سمچار وستار سے بجٹ سطر کو بنا ویودھان کے کیسے سچاروں روپ سے چلایا جائے اس مددے کو لے کر شنیوار کو ایک سرف دلیے بیٹھک ہوئی جس میں پردان منتری نریندر موڈی نے ہر مسئلے پر باتچیت سے سمدھان نکالنے کی بات کہی ہے تو کسانوں کے مسئلے پر بھی پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ سرکار باتچیت کے لیے تیار ہے سرکار کی کوشش ہے کہ بنا ہنگامے کے بجٹ سطر میں لمبت ویدھائی کامکاچ کو نپٹایا جا سکے تاکہ دیش ہت میں کامکاچ کو آگے بڑھایا جائے پھیندر سرکار نے تین کشری قانونوں کے خلاف پردرشن کر رہے کسانوں سے آگے باتچیت کی سمحابناؤں کو برقرار رکھا ہے بجٹ سطر کو لے کر سرف دلیے بیٹھک میں پردان منتر نریندر موڈی نے صاف طور پر کہا کہ کسانوں کے ساتھ 22 جنوری کو باتچیت میں کشری منتری نے جو پرستاب رکھا تھا سرکار اس پر قائم کشری قانونوں کو لے کر باتچیت کو کھلے مند سے آگے بڑھانے کی بات کرتے ہوئے بیٹھک میں پی اے موڈی نے کہا کہ اگر کسان باتچیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کشری منتری صرف ایک فون کال دور بیٹھک کے دوران 26 جنوری کو دلی میں ہوئی درباگیپور نے ڈھٹنا کا ذکر ہونے پر پی اے موڈی نے کہا کہ کانون اپنا کام کرے گا ستر کے دوران چھوٹے دلوں کو ادھگ سمیں ملے اس کے لیے بڑھے دلوں سے آگرہ کیا گیا کہ وہ صدن کی کاریواحے میں ابرود پیدا نہ کرے سربدلی بیٹھک میں بیٹھک نے بجٹ ستر کے دوران کشری بل سہید کئی مدیوں پر چرچہ کی مانگ کی جس پر سرکار کی طرف سے سہمتی جات آئی گئی مانے پردان منتریجے نے کہا کہ ہم سب ملکے ہم جو کانٹرگوٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب ملکے پریاست کرنا چاہیے اس کے لیے جو کچھ بھی چرچہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سرکار تیار ہے آپ بڑے پارٹی انکلوڈنگ بی جے پی پردان منتریجے نے شبتیں استعمال کیا انکلوڈنگ بی جے پی آپ سب بڑے پارٹی کو یہ کہیے آپ کپیا ڈسرپشن مت کریے چھوٹے جو پارٹیز آل پارٹی میٹنگز میں جوگدان کیا تھا ان کا آج ایک مانگ تھا کہ انہیں بھی سمائی دیا جائے سادنگ میں چرچہ کرنے میں ان کو بھی سمائی دیا جائے سمائی کی کمیاں ان کا ہوتے ہیں پردان منتریجے کو یہ کہنا ہے کہ دیکھئے بڑا پارٹی زیادہ سمائی لے لیتے ہیں کبھی ہوئی اللہ میں بڑا پارٹی کو تو کوئی نکسر نہیں ہوتے اور اس میں انہیں انڈیے کے بھی نام لیے انڈیے بھی ہے اسے بڑا پارٹی ہے بیٹھک میں سبھی دلوں نے کوبیڈ نائنٹین کے خلاف ٹکاکران احیان کی سفل شروعات کو لے کر پی اے موڈی کو بدھائی دی پی اے موڈی نے کہا کہ کئی اہم سیکٹر میں بھارت دنیا بھر میں اہم بھومی کا نبھا سکتا ہے شنیوار کو انڈیے کے گھٹک دلوں کے نیتاؤں کی بیٹھک بھی ہوئی ستر کے پہلے دن شکروار کو لوگ سبح دھرچ دورہ بلائی گئی بیٹھک میں ستر کی کاریواہی کو سوچارو روپ سے چلانے پر سہمتی ہوئی تھی رویوار کو راجی سبھا کے سبھاپتی ایم ونکیا نائیڈو نے بھی بیبھرنے دلوں کے نیتاؤں کی بیٹھک بلائی سنسط کا بجٹ ستر کنہ تیس جنوری سے شروع ہوا ہے اور پہلا چرن پندرہ فروری تک ہونا ہے آم بجٹ ایک فروری کو پیش ہوگا بجٹ ستر کے پہلے چرن میں راجشترپتی کے ابھی بھاشن کو اور دو مہینے سے بھی زیادہ سمیسے چل رہا کسان آندولن اور گیارہ دور کی باتچیت اور چھبیس جنوری کی ہنسہ ان سب تمام پڑاووں کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نکلتا نہیں دیکھ رہا کیونکہ جہاں سرکار سموات کے لیے تیار کھڑی دکھائی پڑ رہی ہے تو وہیں کسان رخ ملاتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں اس بیچ دلی کے الگ الگ سیماوں پر بیٹھے کسانوں کے چلتے قانون ویوستہ کی استطیبہ نہیں ہوئی ہے جس کے مدی نظر پولیس نے سرکشہ ویوستہ اور زیادہ سخت کر دی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترط میں سرکار ایک اور جہاں آندولن رت کسانوں کے ساتھ سموات قائم کرنے کو لے کر تحت پر ہے وہی کسان سنگٹھونوں کا آڑیل رکھ مدی کے سمدھان میں لگتار ویو دھان پیتا کر رہا ہے تینوں کرشیق قانونوں پر کسان کے سبھی شنسے دور کرنے اور سپریم کورٹ کی آدیش کو ماننے سے لے کر سرکار کے اس طرح پر کئی پرستاؤں دیے جانے کے باوجود بھی وہ اپنی مانگو پر اڑے ہوئے ہیں دلی کے ویبھن نے سیماؤں پر ڈٹے کسان سنگٹھونوں کا اسثانیے نیوازیوں دوارا بھاری ویروت کیا جا رہا ہے یہ ویروت پردشن شکروبار کو بھی ہوا تھا جس کے بعد سنگھو بارڈر پر ہنسک جھڑپ ہوئی تھی سنگھو بارڈر پر پردشن کاریوں اور اسثانیے لوگوں کے بیچ ہنسک جھڑپ کے بعد دھرنا اسطل پر اور اس کے آس پاس کی سرکشہ کڑی کر دی گئی دلی پولیس کے ساتھ ساتھ کیندری اردھ سینک بلوں کو بھی تینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی اوویوستہ پیدا نہ ہو شکروبار کو ہوئی ہنسا میں پولیس پہ تلوار سے حملہ کرنے والے شخص سمیت چوالیس لوگوں کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اس بیچ گڑتان ترتیباس کے دن پولیس کرمیوں پر ہوئے حملے کے ویروہد میں پولیس کرمی اور ان کے پریجن شہیدی پارک میں ویروہد پردرشن میں شامل ہوئے کسان سنگٹھنوں کے لگتار جاری ویروہد پردرشن اور اس کے ہنسک ہونے کے کارن دلی پولیس نے ایتھیہات کے طور پر سنگھو گاجیپور اور ٹیکری بارڈر پر انٹرنیٹ سیواؤں کو روی بار رات گیالہ بجے تک بند کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی دلی سے راشتے راج مارک چوبیس کی اور جانے اور آنے والی مارک کو بھی بند کر دیا گیا ہے غور طلب ہے کہ گھر تندر دیبس کے دن کسان آندولن کے نام پر کچھ اپدرویوں نے لالکلے ایک پریسر میں گھس کر جو توڑ فوڑ کی تھی اسے سے ہماری راشتے اسمیتہ کو چوڑ پہنچی اسی گھٹنگی وستار سے جانچ کرنے کے لیے دلی کرائیم برانچ اور فورنسک ٹیم نے لالکلے پہنچ کر ساکشوں کو اکٹھا کیا کسان سنگٹھونوں کی نیتاؤں دوارہ کی جا رہی ہنسک گتی ویدیوں پر دیش بھر کے کسانوں میں کافی خصہ ہے وہ آندولن کو سوارت سے نہیں بتا رہے ہیں سرکار اور کسان سنگٹھونوں کے نیتاؤں کے بیچ گیارہ دور کی وارتہ ہو چکی ہے اور سرکار آگے بھی اس کے لیے تیار ہے کسان سنگٹھونوں کے نیتاؤں اپنی مانگوں کے لیے کا ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں حالانکہ گھر تندر دیوست کے دن ہوئی ہنسا کے بعد کئی سنگٹھونوں نے آندولن سے اپنی دوری بنا لی ہے اور انہوں نے گھر تندر دیوست کے دن ہوئی گھٹنا کی کڑے شبدوں میں نندہ بھی کی ہے اور دلی ستھت ازرائیلی دوتاواز کے پاس ہوئے ہلکے بم دھماکے کے بعد تمام سرکش ایجنسیاں ثبوت جھٹانے میں لگی ہوئی ہیں تو وہیں دوتاواز سمیت تمام سمویدنشی ڈلاکوں کی سرکشاں پڑھا دی گئی ہے سرکشاں حالات کے مدنظر گرہمنٹری امید شاہ نے اپنا پرستاوید بنگال کا دورہ رد کر دیا ہے نائی دلی ستھت ازرائیلی دوتاواز کے باہر شکروبار کو ہوئے بم دھماکے کی گھٹنا کے بعد جانچ ایجنسیوں نے سب وہ جھٹانے شروع کر دی ہیں دلی پولیس کے سپیشل سی پی نیراج تھاکر سہیت سپیشل سیل نے بھی گھٹنا سل پر پہنچ کر جانچ کی اس کے علاوہ انیس جی کی ٹیم نے بھی موقع پر پہنچ کر جانچ تیز کر دی ہے شکروبار کے شام ازرائیلی دوتاواز کے باہر ہوئے آئی ایڈی ویسپورٹ ایک لور انٹینسیٹی بلاس تھا اس ویسپورٹ میں کوئی ہتہات نہیں ہوا تھا اس بیچ دلی پولیس کو کچھ اہم سراغ ہاتھ لگے ہیں جس کے مدد سے آروپیوں کے سکیچ تیار کروائے جا رہے ہیں ازرائیلی دوتاواز کے پاس ایجنسیوں نے سرکشہ بیوستہ بڑھا دی گئی ہے دھماکی کی جانچ میں ایک چٹھی بھی برامت کی گئی ہے جو ازرائیلی راجدود کے نام پر وہیں موقع سے تین سی سی ٹی وی کیمروں کی فٹیج بھی جانچ ایجنسیوں نے قبضے میں لے لی دھماکے کے بعد دیش پر میں ہوای اڈنوں اور مہتوپون ٹھیکانوں پر الرڈ جاری کر دیا گیا ہے دونوں دیشوں کے بدیش منتریوں کی باتشیت کے بعد بھارت میں ازرائیل کی راجدود رون ملکہ کا بویان آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ گھٹنا دون دیشوں کے بیچ کوٹ نیتک سمجھنوں کی انہا تیسویں سالگیرہ پر ہوئی ہے حملہ ورو اور ان کے مقصد کا پتہ لگانے کے لیے ہم بھارتی ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں موسیقی اس سے پہلے فروری دوہزار بارہ میں بھی اسرائیلی دودھ آواز کے ایک کار کو نشانہ بنایا گیا تھا بھارت میں اسرائیل کے راجدودھ کی کار میں تیرہ فروری دوہزار بارہ کو بلاسٹ کیا گیا تھا اس میں راجدودھ کے ڈرائیور سمیت چار لوگ خائل ہوئے تھے اور راشپتی رامنات کووین نے شنیوار سے راشتری پولیو ٹکا کرن ابھیان کے شروعات کی ہے راشپتی بہون میں کچھ بچوں کو پولیو ڈراؤ پلا کر ابھیان کی شروعات کی گئی اس ابھیان کے تحت پانچ برش تک آئیو ورک کے بچوں کو پولیو کے خوراک پلائی جاتی ہے تیرہ جنوری دوہزار گیارہ کو پشچم بنگال کے ہاورہ میں پولیو کا آخری معاملہ دیکھا گیا تھا اب کے اندرس سرکار پولیو فری ابھیان کی شروعات کر رہی ہے آج دن بچوں کو پلس پولیو کے ڈراؤپس دیے گئے ہیں میں ان کے بھوست کے لیے اپنی شروع کا منائے اور آسیر بات دیتا ہوں اس موقع پر سواستمنتی ڈاکٹر ہرشوردھن نے کہا ہے کہ دیش کو پولیو مکت کرنے کے ابھیان میں چوبیس لاکھ وولنٹیرز اور ڈیر لاکھ سپروائزرز کو سویم سے بھی سنستائیں مدد کریں گی اور لگ بھگ سترہ کروڑ بچوں کو پولیو کا ٹکا دیا جائے گا دیش میں لگ بھگ چوبیس لاکھ وولنٹیرز اور ڈیر لاکھ سپروائزرز اور ان کو سہیوگ کرنے والے سن سے بھی سنستائیں ان کے دوارا لگ بھگ سترہ کروڑ پانچ سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو پولیو کا ویکسینیشن دیا جائے گا دو کروڑ سے زیادہ گھروں میں بھی ہمارے ہیلتھ ورکرز کے دوارا وزٹ کیا جائے گا جو بچے کسی بھی کارن سے پولیو کینڈر پر نہیں پہنچ پائیں گے اور بھارت میں جہاں تیز گتی سے کروڑا ٹھیکہ کرن کا کام چل رہا ہے تو وہیں کروڑا سے نئے معاملے کی رفتار بھی تیز گتی سے گھٹ رہی ہے جس کے چلدے دیش میں کروڑا سے ٹھیک ہونے والے لوگوں کے ریکارڈ آکڑے سامنے آ رہے ہیں ساتھ ہی مرتیدر میں خاصی کمی درج کی جا رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے خلاف دیش میں سولہ جنوری سے شروع ہوا ٹھیکہ کرن ابھیان لگاتار جاری ہے اس ٹھیکہ کرن ابھیان میں فرنٹائن ورکرز کو توجہ دی جا رہی ہے کیندریے سواستوانتری ڈاکٹر ہرشوردن نے شانیوار کو کہا کہ ابھی تک 37 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کوویڈ کی ویکسین دی جا چکی ہے شانیوار کو ہی ایک دن میں 2 لاکھ 6,130 لوگوں کو ویکسین دی گئی مجھے دی جا رہے ہیں اس بیچ کے اندری سواست سچیب نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے راجیوں کے سواست سچیبوں اور دوسرے ادھیکاریوں کے ساتھ کوبیڈ ٹکا کرن کی ستھیتی کی سمیکشہ کی سمیکشہ بیٹھا کے دوران راجیوں اور کینشاست پردیشوں سے ٹکا کرن سے سماندھت مددوں اور پرتکریہوں پر ویابک چرچہ ہوئی کورونا سے جاری جنگ کے بیچ شنیوار کو بھارت میں کل سکریہ معاملوں کی سنکھیا گھٹ کر بھارت میں ریکوبریدر ویشوک اسطر پر سب سے ادھیک ہے امید کی جانی چاہیے کہ لگاتار چل رہے ٹکا کرن ابھیان اور کوبیڈ پروٹوکال کو اپنا کر بھارت جلدی ہی اس جنگ میں جیت حاصل کر لے گا اور کوویڈ ویکسینیشن ابھیان کے تحت چار اور پانچ فروری کو ہیلتھ ورکرز کا ٹکا کرن پوری سکریتہ کے ساتھ چلانے اور مکہ منتر یوگی آدیتنات نے اس کا نردیش دیا ہے فرنٹ لائن کرمیوں کا ویکسینیشن پانچ فروری کو کیا جائے گا اس کارکرم کی ٹھیک سے موننٹرنگ کرنے اور پروٹوکال کا پالن کرنے کے مکہ منتری نے دیئے ہیں نردیش پردیش میں کوویڈ نائنٹین کے سنکرمردر میں زبردست گراوردرج کی گئی ہے لیکن بچاؤں کے لیے سابدھانی برتنا آوشک ہے انہوں نے کوویڈ کے اسپطالوں میں بیورستہ بنائے رکھنے کے بھی نردیش دیئے ہیں اور شنیوار کو راشترپیتہ مہاتمہ گاندی کی تحت تروی جینتی پر دلی میں راجگھاٹ پر تمام گرمانے لوگوں نے شردھانجلی ارپت کی اس موقع پر گاندھی سمتی میں ایک سربر دھرم پراتنا سبہ کا آیوجن بھی کیا گیا شنیوار کو راشترپیتا مہاتمہ گاندھی کی تیہتر بھی پرنیتیدھی پر پورے دیش واسوں نے انہیں شردھان جلی بھیگ کیا نہ صرف دیش بلکی پوری دنیا نے آہنسا کے اس مسیحہ کو نمان کیا راشترپیتا مہنداز کرمچند گاندھی کی پرنیتیدھی کو ہر سال شہید دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے راشترپیتی رامنات کووویند نے راج گھاٹ جاکر راشترپیتا مہاتمہ گاندھی کو شردھان سومن ارپید کیا شردھان منتری نریندھی موڈی نے بھی باپو کو راج گھاٹ جاکر انہیں شردھان جلی ارپید کی راشترپیتا مہاتمہ گاندھی کی پرنیتیدھی کے موقع پر لوگ سبحاد دیاکش اوم برلا اور رکشا منتری راجنات سنگھ نے بھی راج گھاٹ جاکر انہیں شردھان جلی ارپید کی راشترپیتا مہاتمہ گاندھی کی پرنیتیتھی کے موقع پر راج گھاٹ میں ایک سرو دھرم پرارتنا سبحہ کا بھی آئیوجن کیا گیا جس میں سبھی نے حصہ لیا گریہ منتری آمیت شرہ نے بھی راشترپیتا مہاتمہ گاندھی کی پرنیتیدھی پر انہیں نمن کیا گریہ منتری نے ٹویٹ کے مادھیم سے کہا کہ مہاتمہ گاندھی جی کی پرنیتیدھی پر انہیں کوٹی کوٹی نمن ونمر شردھان جلی وہیں ڈلی کے تیس جنوری مارک پرستط گاندھی سمیتی میں ایک اور سرو دھرم پرارتنا سبحہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں پوجی باپو کو سنگیت میں شردھان جلی دی گئی یہاں اسطحط بلیدان ستھل پر آئوجت سرو دھرم پرارتنا سبحہ میں اپرا شربتی اور پردھان منتری بھی موجود تھے اسے ستھان پر مہاتمہ گاندھی نے اپنے جیوان کے انتیم دین بیٹھائے تھے دوسران رام نارایا selected جانتی من لفن وہیں دیش کے الگ الگ حصو میں بھی راشتر پیتا کو نمن کیا گیا راشتر پیتا مہاتمہ گاندھی کی تیہترمی پرونیتی تھی پر پرشی مانگال کے راجی پال جردیب دھنکر نے انہیں شردھان جلی دی تو وہیں تامیل نادو کے راجی پال بنواری لال پروہیت نے مہاتمہ کو نمن کیا پوچھے مہاتمہ گاندھی کو ان کے دیئے یوگدان کے لیے سبھی نے یاد کیا اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آجی تناف نے جہاں لکھنوں کے جی پیو پارک میں مہاتمہ گاندھی کی پرکیمہ پر پوشپانجلی ارپیت کی تو وہیں بیہار کے مکہ منتری نیدیش کمار نے پڑھتا میں 36 گڑھ کے مکہ منتری بھوپیش بھگھیل نے رائیپور میں اور کرناٹک کے مکہ منتری بی اے سیدیرپا نے رائیدھانی بینگدرو بھی راشپیتہ مہاتمہ گاندھی کی 33 ترمی پونتی تھی پر انہیں نمن کیا ویٹا ملاڈوں کے مکہ منتری اور اپو مکہ منتری نے بھی باپو کو شردھا سمن ارپیت کیے باپو بھلے ہی آج ہم سب کے بیچ نہیں ہیں لیکن وہ ہر دیش خواسی کے من میں بسے ہیں باپو کے بیچہ دنیا میں آج بھی زندہ ہے یہ ان آدرشنوں کو یاد کرنے کا دن ہے جب ماں بھارتی کے اس مہان سپوت نے نیای ستندھتا سمانتا اور بندھتو کے لیے اپنا بلیدان دیا باپو کے آدرش ہمیں ایک سمردھ اور کرونا امائے سماج کا نرمان کرنے میں صدیب مارک درشن کرتے رہیں گے اور پردان منتری نریندر مودی آج اپنے ماسک کارکرم من کی بات دوہزار اکس میں پہلی بار دیش خواسیوں سے اپنے وچار ساجہ کریں گے پردان منتری من کی بات کارکرم میں سماجی مددو پر اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ کارکرم آقا عاشوانی اور دودشن سہت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صبح گیارہ بجے سے پرسارت کیا جائے گا اور وہیں ہاترس کانٹ کو لے کر شکروار کو زلانیہ علیہ میں سنوائی ہوئی اس معاملے کی اگلی سنوائی گیارہ فروری کو ہونی ہے پیڑت پکش کے وکیل نے بتایا کہ آروپی رامو کی زمانہ ترضی پر بحث ہوئی ہے غور طلب ہے کہ چودہ ستمبر دوہزار بیس کو ہاترس کی چند پا کوتوالی علاقے کے ایک گاؤں میں دلیت یفتی کے ساتھ گینگ ریپ اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا تھا وہیں علاج کے دوران یفتی کی انتیس ستمبر دوہزار بیس کو دلی کے سفدرگنجل اسپتال میں موت ہو گئی تھی فیلحال اس معاملے میں چاروں آروپی علیگر جیل میں ہیں وہیں سی بی آئی کی عدارت میں اپنی چارڈ شیٹ داخل کر چکی ہے یہ کون سا ہے اور ایک جنپت ایک اتپاد یوجنا کے تحت فتح پور زلے کو آئرن فابرکیشن کے روپ میں چنا گیا ہے جس کے مادیم سے بے روزگار یواؤں کو روزگار سے جوڑنے کا پریاز کیا جا رہا ہے جو ہنرمند ابھی تک دوسروں کی دکان میں کام کرنے کے لیے در در بھٹکنے کے امیلے مجبور تھے وہ اب خود کی اکائش ثابت کر سوروزگار کریں گے ساتھ ہی سرکار دوارہ یوجنا کے تحت ان ضرورت مندوں کو نشلک آئرن فابرکیشن ٹول کٹ بھی دیا جا رہا ہے جسے ٹولز کے ابحاؤں میں کوئی ویوسائی کرنے سے ونچت نہ ہو سکے جنپت میں آئرن فابرکیشن ورکرز کے لکش کے ساپے ایک شر سو کامگاروں کو نشلک سمبندت ٹول کٹ پردان کیا گیا جس سے وہ سبھی سوروزگار ہونے کے ساتھ چینیت اوڈی اوپی ٹریٹ کو بڑھاوا دیں گے اور جس سے جنپت کو پہچان ملے گی دودشن سے بات کرتے ہوئے ٹول کٹ پرابت کرنے والے لابھارتیوں نے بتایا کہ وہ آرثہ کستیتی سے بہت کمزور ہیں اور آئرن فابرکیشن ورکرز ذکائی ستھاپت کرنے کے لیے سکشم نہیں ہیں لیکن سرکار دوارہ آئرن فابرکیشن ٹول کٹ پا کر سوروزگار وہ کریں گے پہلے گاؤں گھر گاؤں میں اور کسی کی دکان میں کام کرتے تھے اب ہمیں یہ اوڈیو پر کی تیت ہمیں نے آئے فرابرکیشن کا کورس کیا اس سے ہم کو اب کافی سو بیدھا ملے گی اور اپنا جیمرین اپن کا نماز آنے جیس ٹول کٹ ہے اس میں بیلڈنگ کرنے کا مسین ہے اور ایک گنیاں رہتی ہیں اپنے والی اور ایک پیتا بھی ہے اور کیا کہتے ہیں کٹا رہے ہیں ہم پانچ چھے مہینے سے کام سیکھ رہے ہیں یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اپنا نیجی روزگار ڈالنا چاہتے ہیں پہلے ہمارے پاس پیسے سے بھی اصطر نہیں تھی اس کر کے ہم اسی سے جو ہمیں سامان ملا ہے انہی سے ہم روزگار ڈالیں گے سر پہلے ہم بیر روزگار تھے اب ہمیں سرکاری جلہ ادیو کے ہندر سے ٹول کٹ ملی ہوئی ہے نائک تھے کہ اس تھی تھی میرے ہزبنڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہت مجبوری تھی دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جس کی وجہ سے اب کچھ روزگار چالو کر کے ہم اپنا کام دیندہ چالو کر سکتے ہیں پہلے دوسری دکان پہ کام کرتا تھا اور جو ہے ہمیں سرکار کی مادہم سے ملا ایرن فیبکیشن کا دل دن کا کورس بھی ہوا اور ہمیں یہ سامان ملا سرکار کی مادہم سے اب ہم ہمارے پاس پیسہ اتنا ہی نہیں تھا جو ہم ٹول کٹ لے کے کام کریں اب ہمیں ٹول کٹ سرکار کی دوارہ مل گئے اب ہم اس سے اپنا کچھ آگے کا کام بڑھائیں گے پہلے ہم دوسری دکانوں میں کام کرتے تھے ہم بے روزگار تھے سرکار کی طرف سے ہم بہت بہت دھنیواد ہم کو ٹول کٹ ملا ہے اب ہم ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم خود کو دندہ کر سکیں سرکار کی طرف سے ہم کو ٹول کٹ ملی ہے تو اس سے ہم کر سکیں اور آگرہ میں دو دیوہ سے تیسویں سینئر راشٹرے محلہ ریسلنگ چیمپنشپ شنیوار سے شروع ہو گئی ہے چیمپنشپ کا شبارہ مترکھنٹ کی راجبال بی بی رانی موری دورت کیا گیا محلہ کشتی چیمپنشپ میں کئی راشٹرے محلہ پہلوان ساہیت بائیس راجیوں کے قریب تین سو محلہ پہلوان بھاگ لے رہی ہیں پرتیوکتہ کے پہلے دن کئی ورگوں میں مقابلے ہوئے جس میں ہریانہ کی سونم نے باسٹھ کلوگرام بھار ورکے میں اولمپک پدگ ویجیتہ ساکشی ملک کو پراجت کر جیت درج کی شبارم کرنے کے بعد راجبال بی بی رانی موری نے کہا کہ آگرہ کی زمین پر راشٹری اس طرح پر اس طرح کی پرتیوکتہ کا آیوجن کرانا ایک اتحاس کے پنوں میں درج ہونے والا کام ہے انہوں نے کہا کہ مہلہ کھلاڑیوں اور ان کی پرتیوکتہ کو نکھارنے کے لیے اس طرح کے آیوجن نیرن تر ہوتے رہنے چاہیے جس سے اولمپک کے کھلاڑیوں کو اپنی پرتیوکتہ کو پرکنے میں موقع ملے گا ساتھ ہی پردانمندری نرین مودی کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کو بھی گتی ملے گی راجپال بی بی رانی موری نے کہا کہ آج کی بیٹیاں کمزور نہیں ہیں اور اب کسی کو بھی مو توڑ جواب دینے کے لیے وہ تیار ہے اس دوران بھارتی مہلہ کشتی سنگ کے ادھیک سانسد بریج بھوشن شرن سانسد ایس پی بھگے سنگ بھنگیل بھی موجود رہے کوئی بھی گیم میں ہو مطلب کیسے بھی گیم ہو کبھڑے ہو کشتی ہو کوئی بھی گیم ہو اس میں سبھی خبی کے گھر والے سوچتے ہیں کہ ہماری لڑکی گیم کرے میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میں اولمپی میں جاؤں اولمپیو کوالیفائی کروں دیس کا نام روشن کروں اس کو لے کر یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھا ایوجن ہے اور نیشنل لیول پر بہت سا ہی نئی لڑکی آئیں ہیں ان کو اتنے اچھے لیول پر کھلنے کا موقع ملا ہے اور سویدائیں ہیں بہت سا ہی تو وہ پروت سائد ہوں گی اور آگے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو آج منچ لگایا ہے اور یہ راشتی اس طرح کا منچ ہے کوئی چھوٹا منچ نہیں ہے اگر یہاں سے ہماری بیٹیاں یہ کچھ سی لڑکے جائیں گی نیشنل لیول پر کھیلیں گی پھر ان کا چاہن ہوگا تو میں سمجھتو انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ جیت کے آئیں گی جیسا بھی برد گوشڑ جی بھی کیا ہی رہے تھے کہ ایک بیٹی ہماری سیکنڈ ڈائی میڈل جیت کے آئے ان کو پروسائیت کرنے کی ضرورت ہے ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہمت دینے کی ضرورت ہے جب ہم بیٹیوں کو ہمت دیتے ہیں تو وہ دبنی شکتی سے کاری کھرتی ہیں اور آج مانی پردان منتری جی کا یہ ناری ہے بیٹی پڑھاو بیٹی بچاؤ مائلہ آرتک شکتی کارن کیسے ہو تو ان سب چیزوں سے وہ بڑھے گا اور موڈی جی کا جو سپنا ہے وہ پورا ہوگا اور آباندھ میں پرمک سمچار ایک بار پھر شنیوار کو پردان منتری نارید موڈی کے ادھکشتہ میں ہوئی سردلی بیٹھک جس میں بجٹ ستر کو سوچار روپ سے چلانے کے لیے ہر مسئلے پر باتچیت سے سمدھان نکالنے کی پردان منتری نے کہیں بات راجپتی رامنات کووین نے شنیوار کو کی راجپتی بھون میں راشتری پولیو ٹکا کرن ابھیان کے شروعات راجپتی نے کچھ بچوں کو ڈراؤپ پلا کر شروع کیا یہ ابھیان پانچ پردیش بھر میں فرنٹ لائن ورکرز کا کیا جائے گا کوویڈ ٹکا کرن موڈی منتری یوگی آدھتنات نے کل ہوئی ٹیم 11 کی سمکشہ بیٹھک میں اس بات کے لیے نردیش دیئے اور کہا کہ اس سے پورف سبھی سواس کرمیوں کا ٹکا کرن ہو پورا پردان منتری نرین موڈی اپنے ماں سے کارکرم مند کی بات وش 2021 میں پہلی بار دیشواسیوں کے ساتھ آج ساجہ کریں گے اپنے وچارہ کاشوانی دودشن اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر پرسارت کیا جائے گا یہ کارکرم اسی کے ساتھ سمچار سماپت ہوئے نمسکار موسیقی